وہ جو ایک شیر ہے نا تو یہیں ہار گیا میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر اترا عمران خان اکیلا کھڑا ہے پاکستان کے عوام کے لیے کھڑا ہے وہ اگر جیل میں ہے تو پاکستانی عوام کے لیے جیل میں ہے وہ اپنے اگر چاہتا تو ان کی طرح یہ بھی دیل کر سکتا تھا ملک سے باہر عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کسی بھی پاکستانی کو لیکن اس کا جینا مرنا اس کا سب کچھ یہی پہ ہے اور وہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کی پاکستان کے نوجوان نسل کی جنگ لڑ رہا ہے ہم آنون قانون اور آئین کی بالدستی کی جنگ لڑ رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین اکرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سب سے پاپولر اور عمران خان اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر جو کہ اس ملک کا فخر ہیں یہ وہ جماعت ہے جو کہ نیشنل اسیمبلی میں سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے یہ وہ جماعت ہے جو کہ سینٹ میں سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پنجاب میں دوسری سب سے بڑی جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جس کے سارے فیڈریٹنگ یونٹس میں نمائندگی ہے اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے خوابوں کی ترجمہ نہیں کرتی ہے ستتر سال گزر گئے اور اس ملک میں جو ہم نے دیکھا جس میں کہ ایک عدہ حصہ ہمارے ملک کا چلا گیا لوگوں کو جس طریقے سے بھیڑ بکریوں کی طرح جانا گیا اور آج وہی جماعت جو کہ پچھلے دہائیوں میں کتنی دہائیوں سے حکومت میں ہے جس کا ٹریک ریکارڈ صرف کرپشن کرپشن نا اہلی اور ایک ملک دشمنی پہ مبنی ایک طریقہ کار رہا ہے یہ وہ سیول ڈکٹیٹرز ہیں جو کہ جج بھی خود بننا چاہتے ہیں جیوری بھی خود بننا چاہتے ہیں ایکزیکوشنر بھی خود بننا چاہتے ہیں انہوں نے تمام حربیں استعمال کر لیے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے جس میں کہ انتخابی نشان جس میں کہ ہمارے کینڈیٹس کو اٹھانا ہمارے کینڈیٹس کے پیپرز نومینیشن پیپرز وہ تک نہیں جمع کرانے دیے گئے اور اس کے بعد نتائج جس طرح سے ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے اور ابھی جس طرح سے کہ الیکشن ٹریبونرز کو منیش کیا جا رہا ہے جس کے لیے پھر خاص ایک قانون سازی ہوئی یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ سیاست کا لبادہ توڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر ڈکٹیٹر ہیں اور کرمنلز ہیں جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ تو پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی یہ اس ملک میں ایک سترہ سیٹوں پر مبنی حکومت ہے جس کو کہ عوام کی پذیرائی حاصل نہیں اور جس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہ ہو وہ نہ کوئی سٹرکسرل ریفارمز کر سکتی ہے نہ وہ کوئی بڑے فیصلے کر سکتی ہے چاہے وہ پرائیوٹائزیشن ہو یا اور کتنے اہم چیزیں ہیں جس میں پاور سیکٹر بھی شامل ہے یہ ان کی یہ سوچ کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو صرف ان فیصلوں کو مانیں گے جو کہ ان کی مرضی کے ہوں یہ ہمیشہ فکس میچ کھیلنے کے عادی رہے ہیں ان کو عمران خان جیسا لیڈر کبھی ملا نہیں تھا ان کو وہ لیڈر نہیں ملا تھا جو کہ پاکستان کے عوام کی بات کرے پاکستان کے عوام کی حقوق کی بات کرے پاکستان کے مستقبل روشن مستقبل کی بات کرے جو آئین اور قانون کی بالدستی کی بات کرے ہماری سیاسی جد و جہد یہی ہے ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہم سیاسی جد و جہد میں بلیف کرتے ہیں یہ دوسری جماعتیں یہ ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکیں اور یہ جو آپ نے ان کے جو یہ پچھلے دنوں کے جو فیصلے آپ نے دیکھے ہیں اس میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیاسی طور پر شکست خردہ ہیں اور شکست انہوں نے مان لئی ہے یہ آج کی پریس کانفرنس ایک پولیٹیکل سرنڈر تھا یہ ایک ایسے ذہن کی اکاسی تھی جو کہ بالکل ہار چکا ہے وہ جو ایک شیر ہے نا تو یہی ہار گیا میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر اترا عمران خان اکیلا کھڑا ہے پاکستان کے عوام کے لیے کھڑا ہے وہ اگر جیل میں ہے تو پاکستانی عوام کے لیے جیل میں ہے وہ اپنے اگر چاہتا تو ان کی طرح یہ بھی دیل کر سکتا تھا ملک سے باہر عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کسی بھی پاکستانی کو لیکن اس کا جینا مرنا اس کا سب کچھ یہی پہ ہے اور وہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کی پاکستان کے نوجوان نسل کی جنگ لڑ رہا ہے ہم قانون اور آئین کی بالدستی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کیسز ماف کر دیے جائیں ہم کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے اور جس طرح جتنے بھی کیسز تھے وہ ایک ایک کر کے گرتے گئے تو اب آخری پتہ جو کہ اور کچھ نہیں ہے جیسے کہ کوئی وکٹیں اڑا کے اور بھاگ جائے وکٹیں اتار کے یہ ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا اس پر پابندی لگانے کا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو کہ یہ تارڑ جو ہے پتہ نہیں اس کا پورا نام کیا ہے یہ اس کے کیا نام ہے ہاں اتا اللہ تارڑ یہ جو کہ بڑی باتیں انہوں نے کی وہ زیب نہیں دیتی ہیں ان کی جو وہ ہے اتنی بڑی باتیں یہ نہیں کر سکتے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں معیشت بحال ہو معیشت اس وقت تک نہیں بحال ہوگی جب تک کہ سیاسی عدم استحقام ہوگا آپ جو سٹیپس لے رہے ہو آپ جو اقدامات کر رہے ہو وہ سیاسی عدم استحقام کو ضرب دے گی ملک متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی حقوق کی رکھوالی کرے گی اور اس سلسلے میں جس طرح کے بھونڈے طریقے سے ہمیں بین الاقوامی دنیا میں عدد کیس جیسے کہ آپ لے لیں جس طرح سے کل بشرا بی بی کو ٹریٹ کیا گیا ایک خاتون ایک ایکس خاتون اول جس طرح سے بدتمیزی کی گئی ان چیزوں سے آپ کا قد مزید چھوٹا ہوتا ہے یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے آپ پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریاں نہیں سمجھ سکتے آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کو پاکستان کے عوام جب تک اجازت نہیں دیں گے آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور ہم اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس ملک میں سیاسی استحقام آئے فورن انویسمنٹ اس جیسے حالات میں نہیں آتی آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان سے لوگ اپنا سرمایہ منتقل کر رہے ہیں بیرون ممالک میں یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے جتنے بھی لائک بچے ہیں نوجوان ہیں سب جو ہے تو باہر جا رہے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمیں اس کو درست کرنا ہوگا ہمیں اس ملک کی رکھوالی کرنی ہوگی ہمیں اس ملک کے عوام نے منڈیٹ دیا ہے اور ہم ان کے حقوق کی تحفظ کریں گے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے جس کا بنیادی نقطہ ہے آئین اور قانون کی حکمرانی بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سننے اس کے علاوہ ناظرین ایک بڑی خبر یہ ہے کہ گزشتہ رات ایک بار پھر پیٹرول عوام پر مار دیا گیا ناظرین ایک بار پھر پیٹرول دس روپے مہنگا کر دیا گیا ناظرین اس سے پہلے جو ہے سات روپے مہنگا کیا تھا جو کہ اکتیس جون کو کیا تھا سات روپے اور جو ہے گزشتہ رات دس روپے مزید مہنگا کر دیا ناظرین پندرہ دنوں میں پیٹرول سترہ روپے مہنگا کر دیا اس کے علاوہ بجلی کی یونٹس ہر چیز میں مہنگائی کرتی جاری ہے اور عوام اور اب جو انہوں نے گزشتہ روز عطا تارال صاحب نے جو پریس کانفرنس کیے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف پر بین لگانے جاری ہے ناظرین میرے خیال میں تو یہ کسی صورت ممکن نہیں ہو سکے گا اس بارے میں آپ کیا راہ رکھتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو عمران حان صاحب کی پارٹی کو بین کر سکے گی یا نہیں جو عوام عوام جو ہے اگر مثال کے طور پر اگر بین لگا ہے کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے نا جو یہ پارٹی صرف عمران حان ہے عمران حان کسی بھی کوئی بھی جماعت بنا لیں تو وہ عوام اسی طرح سے سپورٹ کرے گی ناظرین مجھے دیں انشاءات اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ